ایسی کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے ایسی کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے ایسی کو کتنی گاڑیاں ملتی ہیں اس کو پولیس کتنی ملتی ہے ایسیسٹنٹ کمیشنر کیا ہوتا ہے کیا میں ایسیسٹنٹ کمیشنر بن سکتا ہوں مجھے سر وہ بک بتا دے فڑا فڈ میں نے مجھے بڑا شوک ہے ایسیسٹنٹ کمیشنر بننے کا مجھے ایک بک بتا دے تاکہ میں ایسیسٹنٹ کمیشنر بن جاؤں میرا سر بچپن سے خواب ہے میں نے ایسیسٹنٹ کمیشنر بننا ہے مجھے فڑا فڑا وہ بک بتا دیں جس سے میں اسٹرین کمیشنر بن جاؤں اس طرح کے آپ کے بہت سے سوال جی میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو اس چینل پر ویورز میں آپ کے لیے سرویس اورینٹڈ کریئر اورینٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں جس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنی جوبز حاصل کرنے کے لیے جن مراحل سے آپ نے گزرنا ہے ان کو کیسے آپ کامیابی سے پار کر سکتے ہو اور کس کس طرح سے آپ وہ کامیابی حاصل کر کے اپنی جوب لے سکتے ہو انٹرویو میں کیا ہوگا ریٹن ٹیسٹ میں کیا ہوگا اس کے علاوہ css pcs اور pms میں آپ کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہو issb میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جوبز میں آپ fia ہے پولیس ہے رینجرز ہے آئی بی ہے اس کے بعد نیب ہے کس طرح سے آپ یہ ساری جوبز میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو تو اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف آئیں چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کا آئیکن دباہ کے آل پر کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ استوار رہے اور آپ اسی طرح سے میری ویڈیو سے انفرمیشن لیتے رہیں اور آل پر کلک کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کہیں بیزی ہیں تو آپ کو وہ نوٹیفکیشن آ چکا ہو اور آپ بعد میں آسانی کے ساتھ جب آپ کے پاس ٹائم ہو وہ ویڈیو دیکھ لیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر لیں تینکیو بیری مچ جی آتا ہوں موضوع کی طرف تو سب سے پہلے جی اسسسٹنٹ کمیشنر کیسے بنتے ہیں تو یہ یاد رکھ لیں جی اسسسٹنٹ کمیشنر جو ہیں گریڈ سیونٹین میں بیوروکریٹ ہوتے ہیں آفیسر ہوتے ہیں سیول سرونٹس ہوتے ہیں یہ انڈر فیڈرل پبلس سرونٹ کمیشن وفاق میں ایک کمیشن ہے اس کے ذریعے سے ایک ایگزیم کنڈکٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے سی ای ایس سینٹرل سوپیریئر سرویسز وہاں پہ جا کے آپ وہ امتحان دے کہ کمپٹیشن کا وہاں سے اس کو پاس کر کے اچھے نمبروں میں آکے ایک گروپ ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹیو گروپ اس میں اگر آپ فال کر رہے ہو تو پھر آپ اسسسٹنٹ کمیشنر بنتے ہو جی یہ میں نے بظاہر تو بڑی جلدی مختصر سا بتا دیا لیکن اس سارے سفر کو کرنے کے لیے آپ کو ڈیڑھ دو سال چلہ کاٹنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے آپ اسسسٹنٹ کمیشنر بنتے ہو آپ سب کہتے ہو کہ مجھے ایک بک بتا دیں جی تو یہ بک نہیں ہے یہ ایک مکمل پرائسس ہے اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے سمارٹ ورک کرنا پڑتا ہے باقی ساری دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے کٹ آف ہو کے چلہ کاٹنا پڑتا ہے ایک جگہ بیٹھنا پڑتا ہے تب جا کے آپ اسسسٹنٹ کمیشنر بنتے ہو بکوز سی ایس ایس کے جو ٹاپ پر بچے ہوتے ہیں وہ اوپر والے تین گروپس میں آپ کے لیے آنا بہت ضروری ہے فورن سرویس ہے پولیس ہے اس کے بعد پاکستان ایڈمیسٹریٹیو گروپ ہے جس کو آپ اسسسٹنٹ کمیشنر کہتے ہو تو اس لیے وہاں تک جانے کے لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت سمارٹلی ورک کرنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتا ہے پورے پاکستان سے بچے محنت کر رہے ہوتے ہیں مختلف لیبریز میں بیٹھے ہوتے ہیں مختلف ہاسٹلز میں بیٹھے ہوتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں مختلف ٹیچرز کے ساتھ ہٹیچ ہوتے ہیں مختلف اکیڈمیز کے ساتھ ہٹیچ ہوتے ہیں دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں چلا کاٹ رہے ہوتے ہیں کمپیٹیشن ہوتا ہے پچاس ساٹھ ہزار اپروکسی میٹلی میکسیموم ایک لاکھ تک بچے جو ہیں وہ ایکزیم دے رہے ہوتے ہیں تب جا کے ان میں سے چند بچے نکلتے ہیں دو سو سے دو سو کے درمیان سیٹس ہوتی ہیں ون نائنٹی ٹو 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 انٹی اپروکسی میٹلی اسی کے درمیان ہر سال سیٹے ہوتی ہیں ان سیٹوں کو فل ہونا ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ نے ٹاپ میں آنا ہوتا ہے اس لیے آپ اسسٹنٹ کمیشنر بنتے ہو اب میرا خیال ہے آپ کو پتا چل گیا ہوگا اسی کیسے بنتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ سارا پھڑا ہڑ بک بتا دیں مجھے اسی بننا میں نے تو بیٹا ایسے نہیں ہے یہ ایک بڑا پراسس ہے اور بڑی محنت ہے تب جا کے آپ بنتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بانی نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کرو سمارٹلی محنت کرو آپ کر سکتے ہو ظاہر ہے جو اسسٹنٹ کمیشنر بن رہے ہیں کی طرح بار بار سوال کرتے ہو بار بار ٹائمز آئے کرتے ہو میں بس سرکال آ رہا ہوں کل میں فیز جمع کروا رہا ہوں کل اکیڈمی میں آ رہا ہوں بس مجھے یہ بک بتا دیں اس طرح نہیں ہوتا دوسرا سوال جی اسی کی پاور کتنی ہوتی ہے بہت پاور ہوتی ہے جی پورے ڈسٹک میں اس پوری تحصیل میں جہاں پہ اسسٹنٹ کمیشنر پوسٹنگ ہوتی ہے تائنات ہوتا ہے وہاں تو اس کو تمام ڈپارٹمنٹس کے اوپر اختیارات ہوتے ہیں پارز ہوتی ہیں اس کی جاب ڈسکرپشن میں ڈیفائن ہے انتظامی عہدہ ہے ایڈمنسپریٹیو رینک ہے اس کے اوپر اس نے کام کرنا ہوتا ہے بہت سے محکموں کے اوپر اس کو اختیار ہوتا ہے اچھا اچھا محکمہ ہے اچھی جاب ہے اور بہت اچھا آفیسر ہوتا ہے ان کا ایک سیٹ پیٹن ہوتا ہے کریٹریہ ہوتا ہے ان کا سروس سٹرکچر ہوتا ہے ساڑھے تین چار سال میکسیمم پانچ سال انہوں نے ڈیپٹی کمشنر بن جانا ہوتا ہے گریری ایٹین میں آ جانا ہوتا ہے پھر یہ پوری ڈسٹک کو سنبھالتے ہیں پوری ڈسٹک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ایکسٹ آرڈنری جینئس لوگ ہوتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹیو معاملات کو جانتے ہیں سی ایس ایس کار کے آئے ہوتے ہیں سیول بیروکریٹس ہوتے ہیں سیول سروینٹس ہوتے ہیں اچھی جوب اچھی سیلری اچھی سارا کچھ ہوتا ہے اس لیے مہنت کر کے سی ایس ایس کار کے ہوتے ہیں اس لیے ان کو یہ ساری کس ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے ہاں نہ ہوتی ہے لہنہ ان کو اسی کے مقابق برین دیا ہوتا ہے جیسے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے بیٹا یہ آپ سب کر سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن محنت کرنا ہوگی آپ کو پڑھنا ہوگا سمارٹلی کام کرنا ہوگا کسی اچھے ٹیچر کسی اچھے اکیڈمی کے ساتھ ٹیچ ہونا ہوگا تب آپ کو ان چیزوں کا پتا چلے گا کتنی دیر میں ایسی پرموٹ ہو جاتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا جی اسیسٹنٹ کمیشنر جو ہے ان کا ایک سرویس سٹکچر ہوتا ہے تمام سی ایس پیز کا اسی کے مطابق یہ پرموٹ ہو جاتے ہیں اپروکسی میٹلی چار سے تین چار سے پانچ سال کے دمیان یہ پرموٹ ہو جاتے ہیں سرویس سٹکچر ہوتا ہے ان کا جی پہلی پرموشن ان کی ہو جاتی ہے گریڈ ایٹین میں چلے جاتے ہیں سیٹ پیٹرن ہیں اسی کے مطابق ان کی پرموشنز ہوتی رہتی ہیں اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے جی تو دیکھئے گریڈ سیونٹین میں جو پیسک پر ان کی شروع ہوتی ہے بی پی ایس اس کے مطابق ہے اپروکسی میٹلی اندازن میرا اندازہ ہے ساٹھ سے ستر سا ہزار کے درمیان میں شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے پاس آسات گریڈنگ بڑھتی رہتی ہے گریڈ سیونٹین میں اس کے علاوہ ان کی انٹائٹلمنٹ کے اوپر گاڑی ہوتی ہے گھر ہوتا ہے سارے کے سارا عملہ ہوتا ہے نفری ہوتی ہے اس طرح سے گروس سیلری ان کی اچھی بن جاتی ہے جب آپ اسیسٹنٹ مشتر بن جاؤ گے پھر آپ کو سیلریس کا بھی پتا چل جائے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے فڑا فڑ بس آپ کو سیلری فڑا فڑ بتا دیں پرموشن بتا دیں ابھی ہوا کچھ نہیں ایک بچے نے کہا جی میں نے سار مجھے جنرل بننے کا بڑا شوک ہے تو میں چھوٹی عمر میں ہی جنرل بننا چاہتا ہوں تو مجھے فڑا فڑ بتا دیں کہ جنرل کیسے بنتے ہیں ایک بک بتا دیں فڑا فڑ تو جنرل بیٹا ایسے نہیں بنتے آپ نے آئی ایسی بی کر کے ڈائریکٹ ملٹری میں کمیشن لینا ہوتا ہے ازا سیکنڈ لیفٹنٹ یا آپ کمیشن لیتے ہو ڈائریکٹ کیپٹن ان میں سے پرموشن ہوتی ہے سالہ سال آپ مختلف کورسز کرتے ہو مختلف رینکس پہ جاتے ہو پھر لیفٹنٹ بنتے ہو پھر کیپٹن بنتے ہو پھر میجر بنتے ہو پھر لیفٹنٹ کرنل بنتے ہو کرنل بنتے ہو بریگیڈیر بنتے ہو اس کے بعد پھر آپ میجر جنرل بنتے ہو لیفٹنٹ جنرل پھر آپ جنرل بنتے ہو اس کے لیے ایک پراسس چاہیے ہوتا ہے ایک پورا عرصہ چاہیے ہوتا ہے ایک تجربہ چاہیے ہوتا ہے مختلف کورسز ہوتے ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں تب جا کے آپ جنرل بنتے ہو تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا جی میں نے جنرل بننا ہے چھوٹی عمر میں فڑا فڑ مجھے بتا دیں دریکٹ جنرل کیسے بن جانا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا پہلے چیزوں کو سمجھو انڈرسٹینڈ کرو اپنی سپیڈ کم کرو بیٹھ کے محنت کرو کسی اچھے ٹیچر استاد کو پکڑو کسی اچھے رہنماء کو اس سے رہنمائی لوگ گائیڈ لائن لوگ بیٹھ کے محنت کرو اور سکون کے ساتھ کام کرو آپ کامیاب ہو جاؤگے جنرل آپ لوگوں جیسے ہی بنتے ہیں آپ میں سے ہی بنتے ہیں جی پاکستانی ہی ہوتے ہیں اور بڑے محنتی اور اچھے لوگ ہوتے ہیں پڑے لکھے کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں اپنے کاؤز کے ساتھ ڈسپلن رکھتے ہیں اپنی لائف میں ایک ایک چیز کو انہوں نے مینٹین کیا ہوتا ہے تب جنرل بنتے ہیں بٹا اور آپ بھی بن سکتے ہو اتنی محنت کر لو اتنا چلہ کٹ لو اسی طرح سے آپ نے اپنے ڈسپلن پیدا کر لو جیسے کہ قائد نے فرمایا تھا یونٹی فیتھ ڈسپلن قائد عظم محمد علی جناح ہمارے عظیم لیڈر ہمارے بانی بابا اے قوم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں یہ تین چیزیں اپنا لو آپ ہر چیز اصل کر سکتے ہو تو آپ یونٹی فیتھ اور ڈسپلن اس کو اپنا لو آپ کامیاب ہو جاؤ گے آپ جنرل بن جاؤ گے جی واپس آتا ہوں موضوع کی طرف تو اسسسٹنٹ پیشٹر کو گاڑی کون سے ملتی ہے یہ آپ میں سے بچوں کا سوال تھا تو دیکھئے ان کے پاس لینڈ کروزر گاڑی بھی ہو سکتی ہے پٹھوہار بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے جو سرکاری طور پر اس آفیس کو allow ہے نئی گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں کرولا بھی ہو سکتی ہے ہونڈا ہو سکتی ہے کوئی بھی گاڑی ہو سکتی ہے اچھی گاڑی ملتی ہے آپ گاڑی شاڑی کو چھوڑ دو پہلے محنت کرو سارا کچھ مل جائے گا ہر گاڑی ہر چیز مل جائے گی محنت کرو سمارٹ لی تو گاڑی آپ کو ملتی ہے جی اسیسٹنٹ کمیشنر کو بڑی اچھی گاڑی ملتی ہے آپ بیسے بننے والے بنو آپ سی ایس ایس کرو گاڑیاں بہت مل جائیں گی اسیسٹنٹ کمیشنر کو پولیس کتنی ملتی ہے بہت پولیس ملتی ہے جی آپ کو اسیسٹنٹ کمیشنر کے طور پر آپ کو گاڑز ملتی ہیں آپ کے آفیس میں گاڑ دوتی ہے آپ کے ساتھ گن مین بھی ہو سکتے ہیں پولیس ملتی ہے بیٹا کوئی اسی بات نہیں آپ سی ایس ایس کر لو پولیس بھی ملتی ہے پھر اس کے بعد بچوں نے سوال کیا کہ کیا پولیس کے اوپر بھی ایس ای کو پاور ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے جی انتظامی معاملات میں اسیسٹنٹ کمیشنر نے اور ایس پی صاحب زلہ نے ایس پی صاحب نے مل کے کام کرنا ہوتا ہے یہ دونوں محکمے مل کے کام کرتے ہیں انتظامی امور سنبھالتے ہیں تو اس لیے ان دونوں کے میوچل انڈرسٹیننگ سے میوچل ورک سے کام چلتا ہے اس ڈسٹک کا تو ان دونوں کو پار ہوتی ہیں جی پولیس کے اوپر بھی ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے اور یہ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اوورال پولیس جو ہے وہ پولیس دپارٹمنٹ کے ہی انڈر ہوتی ہے ڈی پیو صاحب یا سی پیو صاحب کے انڈر ہوتی ہے وہی ان کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمیشنر اپنے محکمے کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں میں نے ایف ایسی کیا ہے کیا میں ایک کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنر بن سکتا ہوں جی بلکل نہیں جی میں نے آپ کو بارہاں بتا دیا ہوا ہے بڑی ڈیٹیل سے میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں کہ اسسٹنٹ کمیشنر بننے کے لیے آپ کو گریجویشن کرنی ہوگی گریجویشن اور اس کے ایکولینٹ ڈیگری بی اے بی اے سی اور اس کے ایکولینٹ گریجویشن تب آپ سی ایس ایس کے لیے الیجبل ہو اس کے علاوہ آپ کی زیادہ جتنی مرضی ہے ایڈیوکیشن ہو سکتی ہے آپ نے جو مرضی کیا ہو لیکن اٹلیسٹ مینیمم گریجویشن ہونا ضروری ہے تب آپ سی ایس ایس میں اپیر ہو سکتے ہو اور آپ سی ایس ایس کا امتحان دے کہ آپ اسسٹنٹ کمیشنر بن سکتے ہو اگر آپ اس گروپ میں آ جاؤ یعنی یہ آپ کی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا بلوچستان والے اسسٹنٹ کمیشنر بن سکتے ہیں ایک بچے نے سوال کیا کیوں نہیں بن سکتے جی پورے پاکستان سے بچے اپلائی کرتے ہیں یہ انڈر فیڈرل پبلک سرورس کمیشن ایکزیم ہوتا ہے وفاق کے ذریعے سے تو اس میں پورے پاکستان سے لوگ اپیر ہوتے ہیں اس میں ازاد کشمیر ہے اس میں جی بی ہے گلگت بلتستان شمالی علاقاجات فاتا ہے اس میں کے پی کے ہے اس میں سندھ ہے اس میں پنجاب ہے اس میں تمام پورے کا پورا پاکستان اس میں شامل ہے ایڈمنسٹریٹیو ڈویین جتنی بھی پاکستان کی ہاں اس کے لیے جو دور دراز کے علاقے ہیں بلوچستان وغیرہ ان کے لیے زیادہ چانسیز ہوتے ہیں بیکاس وہاں پہ اپیر کم لوگ ہوتے ہیں اور ان کی سیٹس ہوتی ہیں ان کا کوٹہ ہوتا ہے اس کوٹے کے حساب سے اگر ان کے کم مارکس بھی ہیں تو وہ اچھے گروپوں میں آ جاتے ہیں اس پہ میں علاقے سے ایک ویڈیو بنا دوں گا تو دیکھئے ان لوگوں کے لیے زیادہ چانسیز ہیں اگر وہاں پہ کوئی مہنتی بچہ بیٹھا ہوا ہے کام کرنے والا بلوچستان کے لیے فرض کیا ہے مثال کے طور پر چھے ساتھ سیٹے ہیں اسیسٹنٹ کمیشنر کی یا اسیسٹنٹ سوبرین آف پولیس کی تو اس کے لیے بہت کم بچوں نے وہاں پہ کوالیفائی کیا ہے چھے ہی بچوں نے کیا ہے تو ان کے مارکس جائے بہت کم ہوں وہ اسی سیٹ پہ آ سکتے ہیں اس طرح سے ان کو اچھی سیٹیں بھی مل جاتی ہیں تو اس لیے ان لوگوں کے لیے بڑا چانس ہے آپ سب کے لیے چانس ہے پورے پاکستان سے بچے اپیر ہو سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے میں آزاد کشمیر میں رہتا ہوں سار کوٹلی کے پاس میرے ایک گاؤں ہے تو وہاں پہ میں رہتا ہوں تو کیا میں اسی ایس ایس کر سکتا ہوں ایک بچے کا یہ سوال تھا میرے ایک سٹوڈنٹ ہے تو میں نے کہا جی بلکل جی آپ بن سکتے ہو کیوں نہیں بن سکتے بٹا میں نے آپ کوئی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا آزاد کشمیر ہو گلگل بلتستان ہو کشمیر کچھ بھی کوئی بھی علاقہ ہو آپ سب کے لیے ہے جی فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے وفاقی ہے کمیشن آپ پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہو اور اس میں آپ اسیسن کمیشن بن سکتے ہو اور آپ لوگوں کے لیے میں نے جیسے کے پہلے بتایا زیادہ چانسیز ہوتے ہیں آپ میں سے کم بچے آتے ہیں جو اوپر جو مہنتی ہوتے ہیں جو اوپر آتے ہیں جو ان کو چکے تعلیم کے مواقع چھوڑے کم ہوتے ہیں پسماندہ علاقے ہوتے ہیں دور دراز کے تردد کرنا پڑتا ہے تو جو آپ میں سے تھوڑی سی مہنت کر رہا ہوتا ہے وہ اچھے گروپوں میں آ جاتا ہے تو آپ سب بھی کر سکتے ہو کسی بھی علاقے کر سکتے ہو کشمور ہے تھٹھا ہے بدین ہے کوئی جنسی ہے محمد ہے مالاکنڈ ہے فلاں ہے ہزارہ ہے آپ سب الیجیبل ہو آپ سب کر سکتے ہو اور اپنے ڈیزائر گروپ میں آنے کے لیے جتنی مہنت کرو گے اسی گروپ میں آپ آ جاؤ گے تو یہ تھی جی میری ویڈیو کے اسسسٹنٹ کمیشنر جو ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے اس کی پار کتنی ہے اس کی اختیارات کتنے ہیں اور یہ سالہ کچھ وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں جی آپ کو کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک نئے تعریف سے روشناس کرانے کے لیے ٹل دن اپنا اور اپنی فیملی کا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات